اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے اسلام تاریخ کے ایسے آٹھ مشہور کمانڈروں کی جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف فاتحین بنے بلکہ تاریخ ہی بدل کے رکھ دی اور اسلام کو سرفرازی بکشی تو آپ سے گزارشیں کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حصلہ بزائی کے لئے ہماری ویڈیو کے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ناظرین یوں تو ہماری اس دنیا میں بہت سے بہادر کمانڈر اور جنرل گزرے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی جنہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا ناظرین ہماری اس لسٹ میں آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے سلطان سیف الدین کتوس کا جو کی مملوک سلطلت کے تیسرے سلطان تھے ان کا دور حکومت بارہ سو انسٹھ سے لے کر بارہ سو ساٹھ ایسوی تک کا ہے آپ کا شمار اسلامی جنرلوں کے اولین صف میں ہوتا ہے یہ آپ کی بہادری اور جنگی حکمتیں عملی ہی تھی کہ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کا بدلہ اہل جالوت کی جنگ میں لیا اور مقدس مقاماتوں کی حفاظت کرتے ہوئے منگولوں کو شکست دی اہل جالوت کی جنگ تین سپٹیمبر بارہ سو ساٹھ ایسوی کو لڑی گئی تھی جہاں مسلمان جنرل سیف الدین کتوس نے منگول کے ایک لشکر جس کی کماند کتبگا کر رہا تھا اس کو شکست دی اور مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کو بچا لیا یہی وہ تاریخی جنگ تھی جس کے فتح کے بعد مسلمانوں نے منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا گرور خاک میں ملا دیا تھا ناظرین ہماری اس لشٹ میں ساتوہ نام آتا ہے جلال الدین خوارزم شاہ کا جلال الدین خوارزم شاہ کا شمار بھی اسلامی دنیا کے بہترین جنرل میں کیا جاتا ہے آپ خوارزم سلطرت کے شہزادے تھے ویسے تو جلال الدین خوارزم شاہ کی مدت حکومت بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود جس جمع مردی اور بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا وہ اپنے آپ میں ہی بے مثال ہے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے جب تباہ شدہ خوارزم سلطرت کا تقت سمالا تو منگول آدھے سے زیادہ خوارزم سلطرت فتح کر چکے تھے اس دوران جلال الدین خوارزم شاہ کے پاس فوج بہت کم تھی لیکن آپ نے منگولوں کو پروان کے مقام پر پہلی شکست دی جو کی تیس ہزار کا لشکر تھا چنگیز خان شکست کی خبر سن کر سلطان کے تاقب میں آپ پہنچا پہلے تو سلطان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن جب سلطان نے دیکھا کی منگولوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جانسار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو سلطان نے پہاڑ سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی یہاں چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی بہادری سے بہت متاثر ہوا دریائے سندھ کے کنارے آخری جنگ لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ آخری دم تنگ منگولوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور یہ آپ کی بہادری ہی تھی کہ چنگیز خان مرتے دم تک سب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے ہی ڈرتا تھا ناظرین اگر آپ چنگیز خان اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں اور معلومات سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر رکھا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس لشٹ میں چھٹا نام آتا ہے تاریخ بن زیاد کا تاریخ بن زیاد نسلن بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے ایک عظیم جنرل تھے جنہوں نے 711 اسوی میں سپین کو فتح کر کے یوروپ میں سلطنت کی بنیاد رکھی تھی 23 اپریل 711 اسوی میں جب اسلام فوج سپین میں اتری تو تاریخ بن زیاد نے فوج کو کشتی جلانے کا حکم دے دیا تاکہ اسلامی فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکی یہ تاریخ بن زیاد کا ایک عظیم جنرل ہونے کا ثبوت تھا انہوں نے 7000 کے مقتصر سے لشکر کے ساتھ ایک لاکھ عیسائیوں کی لشکر کو شکست دی تھی اور سپین کو فتح کر لیا تھا تاریخ بن زیاد کا شمار سپین کے اہم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے ناظرین ہمارے اس رشت میں پاچھویں نمبر پر نام آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی اسلام کے ایک عظیم جنرلوں میں ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطلت کے بانی تھے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے عیسائیوں سے بے شمار جنگیں لڑی جس میں ہتین کی جنگ بہت مشہور ہوئی ان کو عبرتناک شکست دی جس جنگ میں ہزاروں عیسائی قتل ہوئے اور ان کے تمام کے تمام ساتھی قیدی بنے اس عظیم فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد اہل یورشلم نے ہتیار ڈال دیئے اور یوں اٹھاسی سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلامی تاریخ کے چند بہادر جنرلوں میں کیا جاتا ہے اس لشٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے محمود گزنوی کا سلطان محمود گزنوی گزنوی سلطلت کے مشہور سلطان اور بہادر اور ایک باکمال جنرل تھے جنگی چالوں میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا آپ ہی وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا آپ کی سپے سالاری کی صلاحیت تب ظاہر ہوئی جب آپ نے ہندوستان پر سترہ کامیاب حملے کیے یہ سترہ حملے ہندوستان کے سرکش راجاؤں کو سبق سکھانے کے لیے تھے جو کی بہر سگیر کے مسلمانوں کو چین اور امن کے ساتھ رہنے نہیں دے رہے تھے سلطان محمود گزنوی کے سولہ حملے کامیاب تو ہوئے تھے لیکن وہ اتنے شدید نہیں تھے جتنا ان کا آخری حملہ شدید دار تھا اس جنگ میں سلطان محمود گزنوی کے خلاف پورے ہندوستان کے راجوارے فوج لے کر آ پہنچے تھے اور اس عظیم گزنوی جنرل نے ان سب کو شکست دے دی ناظرین ہماری اس لشت میں جو تیسرا نام آتا ہے وہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کی قریش بنو ظاہرہ سے تعلق رکھنے والے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے آپ نے مکی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ بڑے بہادر اور بامثال صلاحیتوں کے مالک تھے قبول اسلام سے وفات تک آپ نے بے شمار جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتحیاب رہے سب سے پہلی جنگ آپ نے گزوے بدر اور اوہد لڑی تھی اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف جنگوں میں شامل رہے تھے حد فاروقی میں آپ کو ایران کی موہم پر بھیجا گیا تھا جہاں آپ نے فتح حاصل کی لیکن آپ کا اصل کارنامہ مسلمانوں کو قادسیہ کی جنگ میں فتح دلانا تھا یہ جنگ تاریخ کی وہ مشہور اور خطرناک جنگ تھی جو کی تین دن تک لگتار جاری رہی تھی لیکن حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپے سالاری اور صحابہ کی بہادری نے آخری دن جنگ کا پاسہ پلٹ دیا اور فتح اسلام کی فوج کو حاصل ہوئے بے شک حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک بہادر کماندار تھے ناظرین اس لشٹ میں جو دوسرا نام آتا ہے ان کا نام اسلام کے اولین فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بہادری کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا آپ نے سب سے پہلے جو جنگ جیتی تھی وہ جنگ اوہد تھی اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد بہائیسیت مسلمان جنرل آپ نے پہلی جنگ جنگ موتا لڑی تھی جس میں آپ کے ہاتھوں سے اس دن نو تلوارے ٹوٹی تھی اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کوئی ایسی جنگ نہیں جو آپ نے فتح نہ کی ہو ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور خون ریز جنگ یرموک کی جنگ تھی اس جنگ میں مسلمانوں کے سامنے دو لاکھ رومی فوج کا لشکر تھا جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق چھ لاکھ اور کچھ کے مطابق چار لاکھ کا ذکر بھی آتا ہے جبکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بامشکل چالیس ہجار جنگ جوہوں پر مشتمل تھا لیکن جہاں کم تعداد میں ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری سے ایسی جنگیں چالی چلی اور ایسے در پہ در حملے کیے جس سے جلد ہی رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تاریخ کے حوالوں کے مطابق اس جنگ میں عیسائیوں کے ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار فوجی مارے گئے جبکہ اسلام فوج کے چار ہزار بہادر شہید ہوئے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت عزیز اور مشہور شخصیت تھے یہاں تک کہ عیسائی بھی حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی تعریف کرتے تھے محترم ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں اس لشت میں موجود سب سے پہلے بہادر کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں حضرت علی ابن عبی طالیب جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور آپ کو یہ شرب بھی حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اسلام کی تاریخ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہادر اور سب سے طاقتور مسلمان حضرت علی ہی تھے آپ کی زندگی کا بڑا عصہ جنگ و جدل میں ہی گزرا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدہ جنگ اوہد جنگ خندق اور جنگ خائبر جیسی بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے جہاں اپنے یہودیوں کے پہلوان مرحب کو جو اپنے وقت کا سب سے مشہور پہلوان تھا حضرت علی نے اس کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیئے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا بوجھ حضرت علی کے کاندھوں پر آ گیا اور آپ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ بنیں حضرت علی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی بلندی اور تکمیل کے لیے وف کر دی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا کا خطاب دیا ہے تو ناظرین یہ تھے اسلام کے آٹھ بہادر نیڈر جنرل امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ بزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ